ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جنگ آزادی کی لڑائی کو شروع کیا تھا اور انگریزوں سے مقابلہ کیا اور انگریزوں سے مقابلہ کیا اور اپنے دیش بھارت کو آزاد کرانے کے لیے اپنے دیش بھارت کو بچانے کے لیے جان و مال کا یوگدان دیا جان و مال کی قربانیتی اور جنگ آزادی میں کتنے مذاہب کے لوگوں نے مل کر اس لڑائی کو شروع کیا تھا اور کتنے ہندووں کو قدل کیا گیا اور کتنے مسلم تھے جو کہ جنگ آزادی میں شریک تھے اور کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور کتنے مسلمانوں کو فاسی کے فندے پر لٹکایا گیا جنگ آزادی سے ریلیٹڈ آل انفورمیشن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے والا ہوں تو بنے رہیے میں نے ساتھ اس ویڈیو میں اور ہماری ویڈیو کو پورا لاشٹ تک دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین و سامعین پندرہ اگست انیس سو سنتالیس تاریخ کا وہ عظیم ترین دن تھا جس دن ہمارے دیش بھارت کو انگریز حکومت سے پورے طریقے سے آزادی ملی تھی دو سو سال کی تبین لڑائی کے بعد ہمارے دیش بھارت کو انگریزوں سے نجات ملی تھی اور انگریزوں کو پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو بھارت چھوڑ کر جانا پڑا تھا اس دیش کو آزاد کرانے کے لئے مختلق مذہب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جیسا کہ ہندو مسلم سے کہ عیسائی ان تمام مذہب کے لوگوں نے اس دیش بھارت کو آزاد کرانے کے لئے قربانیاں اور ولیدان دیا ہے لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو بھارت دیش کو آزاد کرانے کے لئے سب سے زیادہ اگر کسی سمدائے کے لوگوں نے ولیدان اور یوگدان دیا ہے تو وہ مسلم سمدائے ہیں مسلمانوں نے اپنے دیش بھارت کو انگریزوں کے چنگل سے چھوڑانے کے لئے جان و مال کی قربانیاں دی تھی بھارت کی تاریخ میں سب سے بڑی اور بھیانک جنگ اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ 1857 کی جنگ آزادی ہے اس جنگ میں ایک طرف بیٹش حکومت تھی اور دوسری طرف ہندو تھے اور مسلم علماء تھے اس جنگ میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور اس جنگ میں انگریزوں کو فتح ہوئی کے بعد لاکھوں مسلمانوں کو انگریزوں نے شہید کر ڈالا تقریباً دہلی میں 22000 مسلمانوں کو مار ڈالا گیا مسٹر ٹوم سین جو ایک انگریز رائٹر ہے اپنی ایک انگریزی کی کتاب میں لکھتا ہے کہ بھارت کی تاریخ کے 1857 سے لے کر 1864 تک یہ بہت غم والے اور افسوس والے سال رہے ہیں کیونکہ ان سالوں میں 14000 علماء کو خانسی دی گئی اور دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس میں علماء کی گردن انا لٹکی ہوں اور کان پر سے لے کر فرخابات تک کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس میں علماء کی گردن انا لٹکی ہوں اور بومرے ٹوم سین کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے سہن میں ایک فانسی کا پھندہ بنایا گیا اور وہاں ایک دن میں اسی اسی اور سو سا علماء کو فانسی دی جاتی اور علماء کو دریائے رابی میں ڈالا جاتا اور گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا عجیب موقع تھا کہ علماء کو خنزیروں کی کھالوں میں سوروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا اور جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا جاتا اور علماء کے جسم کو تابے سے داغا جاتا مسٹر ٹومزن کہتا ہے کہ میں دہلی میں اپنے خیمے سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ چالیس علماء کو باندھ کر لیا گیا اور ان کے کپڑے اتار کر ان کو ننگا کر دیا گیا اور ان کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا جب وہ چالیس علماء آگ پر پک گئی تو پھر دوسرے چالیس علماء کو لٹایا گیا اور ان سے انگریزوں نے کہا اے مولویوں ایک بار کہہ دو کہ تم اٹھارہ سو سکتابن کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے تمہیں ابھی چھوڑے دیتے ہیں ورنہ تمہیں ابھی پہلے والے مولویوں کی طرح آگ پر پکا کر رکھ دیں گے پسٹر ٹومزن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم وہ چالیس پہلے والے علماء بھی آگ پر پک گئے اور یہ بھی آگ پر پک گئے لیکن ان میں سے کسی بھی عالم نے انگریزوں کے سامنے گردن نہ جھکائی اور مسلمانہ کو اس دیش کی خاطر لڑنے کی وجہ سے توپوں سے بھی اڑایا گیا ایک انگریز جج گیتا ہے کہ اس سے اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی اچھا سا منظر دکھاؤ تو وہ اپنی بیوی کو لے کر باہر گیا اور ایک جگہ جا کر کھڑا ہو گیا وہاں ایک توپ لائی گئی اور اس توپ کے ساتھ اس زمانے کے بڑے جید عالم مولانا کو لائی گیا اور ان کی سفید ڈاڑی تھی اس نے ان عالم کو توپ کے مو پر باندھیا اور توپ کے مو پر باندھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اب منظر دیکھو اس انگریز جج نے توپ کا بٹن دبا دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس عالم کے ذرے ذرے فضاء میں بکھر گئے مسلمانہ کو اور مسلم کڑمہ کو فانسی پر لٹکایا گیا پیڑ پر ان کی گردنوں کو لٹکایا گیا انہیں گولیاں کو نشانہ بنایا گیا اور بموں اور توپوں سے اڑایا گیا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے صرف اس وجہ سے مولویوں اور علماء کو مسلمانوں کو یہ سزا دی گئی تھی کہ وہ پیارے بھارت دیش کو انگریزوں کے چنگل سے چھوڑانے کے لیے ان سے لڑے تھے سب سے پہلا فضاء انگریزوں کے خلاف شاہ عبدالعزیز محدد دیلوی رحمت اللہ علیہ نے 1772 میں دیا تھا اور جہاد کو اندوستانیوں پر فرض کر دیا تھا بھارت واشی 1857 کی لڑائی کو سب سے پہلی اور آزادی کی بڑی لڑائی سمجھتے ہیں لیکن شاہ حجی نے 85 سال پہلے 1772 میں آزادی کی لوہ ہندوستانیوں کے دلوں میں لگا دی تھی بریٹش انڈیا کمپنی کے خلاف سب سے پہلے آباز اٹھانے والے نواب سراج الدولہ ایک مسلمان ہی تھے 1757 پلاشی کے یدھ میں غداری کی وجہ سے وہ مارے گئے 24 سال کی عمر میں بھارت دیش کے لئے سب سے پہلے شہید ہونے والے یہی نواب سراج الدولہ تھے سراج الدولہ مسلمان تھے حیدر علی اور اس کے بڑے بیٹے ٹیپو سلطان نے مل کر انگریزوں کو کئی جنگیں ہرائی ہیں اور ٹیپو سلطان نے اکیلے بھی انگریزوں کو کئی جنگیں ہرائی تھی ٹیپو سلطان ایک ایسا مہاویر یودہ تھا جب تک زندہ رہا انگریزوں کو ہندوستانوں پر قبضہ نہ کرنے دیا اور سر اٹھا کر جیا تھا کبھی کسی کے سامنے گردن نہ جھکائی اور ٹیپو سلطان ایک ایسا مہاویر یودہ تھا جس نے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رکھا تھا اور انگریزوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے ہمیں ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں پھر انگریزوں نے غداروں سے ہاتھ ملا لیا اور پھر غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان سترہ سو ننیانبہ میں شہید ہو گئے ٹیپو سلطان کے دھیانت کے بعد انگریزوں کے جرنل نے کہا تھا کہ اب ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آباز اٹھانے والے نواب سراج الدولہ مسلمان تھے اور شیر محسور ٹیپو سلطان اور اشفاق اللہ خان اور خان عبدالغفار اور شہزاد افیروش شاہ اور بیغم حضرت محل اور مولانا احمد اللہ شاہ اور مولانا زفر علی خان یہ سب کے سب مسلمان تھے بھارت ماتا کے لئے سب سے پہلے شہید ہونے والا اپنا ولدان دینے والا جوان نواب سراج الدولہ مسلمان تھا ترنگا کو ڈیزائن کرنے والے سریعہ طیب ایک مسلمان خاتون تھیں اور ترانے سارے جہاں سے اچھا گانے والا اللہ ما اکبال ایک مسلمان ہی تھا جہند کا نعرہ سب سے پہلے جس نے دیا عابد احسن صافرانی نے دیا تھا جو کہ ایک مسلمان تھا انقلاب زندہ بات کا نعرہ حضرت موحانی نے دیا تھا جو کہ ایک مسلمان تھا سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے اس کو سب سے پہلے گانے والے اور سب سے پہلے لکھنے والے اور اپنی زبان سے سب سے پہلے اس کو نکالنے والے اس کو لکھنے والے بسم العظیم آبادی تھے جو کہ ایک مسلمان تھے کوئٹ انڈیا اینڈ سائمن گو بیک کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا تھا جو کہ ایک مسلمان تھا مسلمان اپنے پیارے دیش بھارت کو بچانے کے لیے انگریزوں سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے لاکھوں کروڑا مسلمانوں نے اپنی جان کا یوگدان دیا اس دیش کو بچانے کے لیے لیکن ان مسلمانوں کی شہادت اور قربانیوں کو بھلا دیا گیا اور ان کے یوگدان کو بھلا دیا گیا اور بھارت کے لیے مسلمانوں نے اتنی محنت اور اتنا کٹھن کارلے کیا ان کے سارے کام اور ان کے ساری محنتوں کو بھلا دیا گیا ساری اتحاس کی کتابوں سے ان مسلمانوں کے نام اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو مٹا دیا گیا جن مسلمانوں نے اس دیش کی خاطر اپنی جان و مال کی قربانی دی تھی ہم صرف ان لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ جنگ آزادی کی محفل میں شریک تھے اور جنگ آزادی کی محفل سے پہلے جو لوگ جنگ آزادی میں شریک ہو کر انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا ہم نے ان کو بلا دیا اور جنگ آزادی کی محفل میں شریک لوگوں کو ہی ہم جانتے ہیں اتحاس لکھنے میں پوری طرح نیائے نہ ہونے کی وجہ سے ان ہندیوں کے نام تو اتحاس کی کتابوں میں کسرت سے مل جائیں گے جو کہ جنگ آزادی میں شریک تھے اور جنگ آزادی کی محفل میں شریک تھے لیکن جنگ آزادی میں جو مسلمان لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی ان میں سے صرف دو تین لوگوں کے ہی نام ملتے ہیں باقی لوگوں کے ناماں کو اور ان کی قربانیاں کو اتحاس کی کتابوں سے مٹا دیا گیا لیکن اتحاس کو لکھنے والے وہ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاس کو مٹا دیں گے تو وہ یہ غلط سوچتے ہیں یہ بات بالکل سچ نہیں ہے کیونکہ اتحاس وہ نہیں جو کہ لکھا جائے اتحاس تو وہ ہے جو کہ بنایا جائے اور مسلمانوں نے اپنا اتحاس خود بنایا ہے اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اغرزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے مختلف مذہب کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں کسی ایک مذہب کے لوگوں نے قربانیاں نہیں دی دوکٹر غاہت اندوری کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہے سبی کا خون شامل اس دیش کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اور مسلمانوں نے مسلم علماءوں نے اپنی تقدیر بدلی ہے تاریخ بدلی ہے اور پاسم علی شاہتہ مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ جو پانی سے نہاتے ہیں جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں اور جو خون سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو بدلا ہے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں